موٹر وی ایم ون پشاور سے رشکری تک بند ایم تھری ایم الیون پر دھون کا بسیرہ حد دینے کا انتہائی کم ہونے پر ٹرافیکی روانی متاثر اسموک پر قابو پانے کی کوشش نہ کام مصنوعی بارش پر سانے کے لیے ورکنگ گروپ قائم کلاوڈ سیڈنگ کے لیے پہلا ٹرائل چار سے چھے ہفتے میں متوقع اسموک ریڈکشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے ماہری نگلے باہت چین جائیں گے پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری یو اے ای بیس سے پچھے سرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا مقامتی آداشتوں پر دستخط اوانائی پورٹ آپریشن سپیس فورٹر ٹریٹمنٹ پورٹ سیکیورٹی کے شو بش عامل نگرہ وزیر آزم آرمی چیف کی ماراتی صدر شیخ محمد بن علنہ حانس ملقہ اسٹریٹیسک تعاون اور بات چیز مزید مستحقم کرنے کے عظم کا یادہ انوارو لقا کر کہتے ہیں معاشی تعاون نئے دور میں داخل ہو گیا اقتصادی سمرات جلد ملنا شروع ہو جائیں گے ایس آئی ایف سی کے تحت مختلف مقدامات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی نگرہ وزیر آزم آج دو روزہ دورے پر کوئیت پہنچن گے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی میں توسیق کا معاہدہ تے حماس اسرائیل کا دو روزہ توسیق پر اتفاق 20 اسرائیلیوں اور 60 پلسطینوں کو رہا کیا جائے گا کوشش ہے عارض جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے قطر پر امید حماس کو کہنا ہے مزید پلسطینی قیدیوں کی پہرست تیار کر لی حماس نے گیارہ اور اسرائیل نے 33 ارخمالی رہا کر دیئے القصام برگیڈ نے اسرائیلی ارخمالی کو ریڈ کراس کے حوالے کیا امریکہ کا جنگ بندی میں توسیق کا خیر مختم جو بائیڈن کا کہنا ہے جنگ بندی میں توسیق سے غزہ کو امداد کی فراہمی میں اضافہ ہوگا یون سیکرٹری چرنل انٹونیو گوٹریس نے توسیق کی امید کی کرن قرار دی